آہ آدھے سے تین چھتائی فیز دی کہہ لیجئے لاجلی ایشن مارکٹس مضبوطی کے ساتھ چائنا چھوڑی ہے سارے ایشیا مضبوطی کے ساتھ بڑیا کام کاج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور ہینڈ اوور یو ایس سے بڑیا تھا دراصل کل یو ایس میں ایک سے لے کر دھائی پرسنٹ کی مضبوطی دیکھنے کو ملی ایک پرسنٹ کوئی ڈاؤ تھا تو ڈھائی پرسنٹ کوئی نازدیک برد کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوا نظر آیا اور آج صبح کے فیوچرز ایک دم فلائٹ ٹریڈ کر رہے ہیں ہم جب کل کلوز ہوئے تھے تو ایک چوتھائی سے آدھا پرسنٹ ہی یو ایس کے بزار مضبوط تھے اس کے سامنے تو بہت اچھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو تبر اب کی پہلی پلیٹ دکھائی گے آپ کو کہاں چھوڑا تھا کیا ڈائجسٹ کرنا ہے اور یہی گیپ ہے ڈیفرینچل ہے جو ایشیا انجوائی کر رہا ہے اور تھوڑا بہت تھوڑا بہت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گفت نفٹی اس طرح سے ریجوائز کرنے رہا ہے لیکن گفت نفٹی اس لئے مجبوط نظر آ رہا ہے نیرہ جی گوڈ مارنگ کیا ہوا یو ایس میں وہ ڈیٹا ویٹا اور باقی گیا کے اپ ڈیٹس دیکھیں کل تو دھوم تھی اسی کی پی پی آئی کو لے کے بینٹ بجا برات چل ہو گئی تھی جھوم اٹھے لوگ کہ ارے کیا نمبر آیا ہے اور اب امید ہے کہ آج والا نمبر بھی اچھا آئے گا تو ایکچولی صحیح تھا امید لگا کے بیٹھے تھے جو بڑھنا چاہیے اس سے نمبر کم بڑھا ہے بڑھا ہے بڑھا ہے لیکن کم بڑھا ہے پر یہ بڑھے گا تو ایونچولی سی پی بے پرکلیٹ ہوگا لیکن دیکھیں اگر رک جائے گا اگدم تب تو بہت خطرناک سیچویشن ہے انفلیشن is good actually لیکن اس کے رن ریٹ کم ہونا چاہیے تو رن ریٹ کا ہی سارا کھیل ہے تو پوائنٹ ون پرسنٹ بڑھا جولائی مہینے میں امید تھے کہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوائنٹ ٹری پرسنٹ تک بڑھ سکتا ہے تو اس سے مارکٹ یہ خوشی ہوئی کہ چلو فیکٹری گیٹ پر اتنی مہنگا نہیں پڑھ رہی ہے تو ریٹیل میں بھی اتنی مہنگا نہیں پڑھ گی اس بات سے مارکٹ نے بہت بڑھیا پردرشن دکھایا صاحب چل پڑے اگدم سے زور سے اور سن پی لاؤٹر نبے پوائنٹ اوپر گیا اور اپنے لوز سے وہ پانچ پرسنٹ چل چکا ہے اب تک تو یہ کل کی کہانی تھی وہاں پہ بہت بڑھی ہاں مضبوط تھا باقی جیو پولٹیکل میں شانتی تھی کچھا تیل اگدم وہیں پہ کیاسی کیاس پاسی گھومترہ دوسری کوئی چیز بڑی نہیں ہوئی ہے ہاں جو ہم لوگ انمان لگایا تھے دو ریزلٹ آنے ہوم ڈیپو اور والمارٹ ہوم ڈیپو کے نان نتیجہ اچھا نہیں آئے لوگ گھر میں کام نہیں کرا رہے ہیں ٹائل وغیرہ نہیں لگوا رہے ہیں مہنگائی ہے تو ہوم ڈیپو نے یہ انمان لگایا کہ نیکس قوارٹر میں تھرڈ قوارٹر ہوگا ان کا سیل گرے گی تو یہ تو اچھی دور ہے جب نیوز اور کاٹو ریٹ تو اس کی وجہ سے سٹاپ گیرا نہیں ہو ورنہ اس خبروں تو 20% گرنا چاہیے تھا ایک پرسنٹ اوپر ہے کیونکہ اس نے WPI دیکھ لیا تھا سو کل ملاکہ کل WPI ایک کہانی تھی بہت پوزیسٹیو لی مارکٹ میں وہاں پہ اور امید اور بڑھ گئی ہے کہ ستمبر کی بیٹک میں 25% ریٹ کٹے گا اور اسی کے لیے کل مارکٹ میں اچھی خاصی تیزی US میں تھی یہ کہانی کل کے وقت سارا کچھ ادگر تھا وہ ہول سیل انفلیشن کا نمبر جسے وہ لوگ پی پی آئی کہتے ہیں وہ پرنٹ اچھا لگا بازار کو اور آج سی پی آئی کا انتظار ہے پر ان پرنٹس کے بعد ریاکشن سٹرونگ تھا US کے خود کے بازار میں کمزور ریزلٹس پہ سٹاک گرے نہیں اکروس دا بورٹ بینچمارکس میں بہت اچھی مضبوطی بنتی ہوئی نظر آئی تو بڑی ایک ہنڈوور وینس ڈے کے لئے ہمیں ملتا ہوا سب کو سکرینز پہ دکھائیے مسنگ پیز بھی کنیکٹ ہوں چھنڈا ریڈی ہے یہاں پہ دیکھتا یہ پلان نہیں تھا یہ پائی دیفولٹ ہو گیا اور یہ ہاں یہ ایزمشن لیا تھا کہ چلو ویرو کا نہیں ہے تو ہشدہ سے کک کریں دیکھیں آہ ویرو کیا کرا جائے بھئی بازار میں معاملہ تھوڑا تھنڈا ضرور موسیقی